انڈین اسوئی ٹریٹس میں آپ کا سواگت ہے یہ ڈرائی فروٹ لڈو میں سالوں سے بناتی آ رہی ہوں اور یقین مانیے یہ لڈو اتنی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے کہ سردیوں میں ہر دن ایک لڈو کھائیں اور بیماریاں بگائیں تو دیر کس بات کی ہے چلی بنانا شروع کرتے ہیں پروٹین ڈرائی فروٹ لڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے کرائی میں آدھا کٹوری بادام ڈالیں ویٹیمن آن منرل سے برپور آدھا کٹوری پستے ڈالیں آدھا کٹوری کاجو ملائیں آپ چاہیں تو اس میں کاجو پستے کے کٹ پیس بھی ڈال سکتے ہیں آدھا کٹوری اکھروٹ کی گھری ڈالیں ان سب کو دیمی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے سیکھ لیں ڈرائی روست کرنے سے ڈرائی فروٹ میں موجود مویشہ کم ہو جاتا ہے اور لڈو زیادہ سمیہ تک بنا کے رکھے جا سکتے ہیں ڈرائی فروٹ سکھ چکے ہیں اب انہیں ایک باول میں نکال لیں اب اسی کرائی میں آدھا کٹوری کھربوجے کے پیچھ ڈالیں جسے مسک میلن سیٹس اور مگز بھی کہا جاتا ہے آدھا کٹوری السی ملائیں اور آدھا کٹوری ناریل کا بورا ڈالیں انہیں دیمی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے سیکھ لیں آپ سوکھے کھوپرے کو بھی گس کر ڈال سکتے ہیں یہ سب ڈرائی فروٹس اور سیٹس ڈائی سو گرام دول کے لیے ہیں ویسے تو بچے اکھروٹ اور علسی کھانا پسند نہیں کرتے پر اس طرح ان لڈووں میں بڑے آرام سے کھا لیں گے سیٹس اور ناریل بورا سکھ چکے ہیں اسے بھی ڈرائی فروٹس میں ملا لیں اب اس میں چھے سے آٹھ انجیر کے چھوٹے ٹکرے کر کے ملائیں اور تھنڈا ہونے دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں یہ ڈرائی فروٹ لڈو آپ صرف سردی ہی نہیں بلکہ گرمی اور پارش کے موسم میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں ڈرائی فروٹس اور سیٹس ڈھنڈے ہو چکے ہیں ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ الائچی پاوڈر ڈالیں اب اس میں ایک کٹوری کسا ہوا گر ملائیں یہ تول میں 1500 گرام کے برابر ہے اگر آپ پروٹین سے برپور برفی کھانے کی شونکین ہے تو اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈی ہوئی ہے ان سب کو بلینڈر میں باری گرائنڈ کر لیں ان لڈو کی یہ خاصیت ہے کہ انہیں آپ گھر میں موجود ڈرائی فروٹس سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کوئی میوہ جیسے پستہ نہیں ڈالنا چاہتے تو ابھی ان کے سواد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈرائی فروٹس سے سب اچھی طرح گرائنڈ ہو چکے ہیں اب انہیں ایک باول میں نکال لیں اب تھوڑا مشرن لیں اور ہاتھوں سے بائنڈ کر کے لڈو کا آکار دیں اکھروٹ بادام اور مگز میں نیچرل آئلز ہوتے ہیں جو لڈووں کو بائنڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ کو لڈو باننے میں دکھت آ رہی ہو تو آپ چاہیں تو اس میں دو تین چھوٹے چمچ گی یا پھر گنگنا دودھ ملائیں اس سے لڈو آسانی سے بن جائیں گے تو ہے نہ یہ لڈو بانانا آسان نہ چاشنی بنانے کا جنجر اور نہ ہی گھنٹوں کا کام اس دیوالی پروٹین رچ ٹرائی فوڈ لڈو بنائیں اور کھلائیں ان لڈووں کو دس پندہ دن تک سٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں سب لڈو کھانا پسند کرتے ہیں تو روا لڈو کی لنک ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے اسی طریقے سے سب لڈو بڑھا لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور کوئی بھی سجا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھئے آپ کے سجا ہمارے لیے مہتوپون ہے تینکیو